میں چینہ جاہتی ہوں گھر کی لڑکی ہے پورا تو کوشش کر دی گھر بسانے کی نواز خان والے تیز کا بھی تو کچھ سوچو اگر میں یہاں ہوتا تو کچھ نہ کچھ کرتا انکل اس کی آپ فکر نہ کریں وہ سارا اگر مجھے پاور آف اٹونی دے دیتی ہے تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا اری رابیہ کدر چلی گئی میرے سر میں شدید درد ہو رہے جا کے میرے سر میں تیل تو ڈال دے بجال ہے جو اس لڑکی کے کان میں جون بھی رنگ رہی ہو رابیہ میں لگا دو ای چھوٹ کیا لگائے گی یہ ہاتھ دیکھیں یہ ہاتھ دیکھیں تو ڈن سے کام کر لے یہی بہت ہے کام کرتے ہوئے تو ہاتھ کٹ لیتی ہے اپنے کبھی کسی کو سر پہ تیل ڈالتے ہوئے دیکھا تو نہیں کوشش تو کر سکتی ہو نا ڈال دے پھر اب کیا دیکھ رہی ہے میرے مو کبھی لگایا کسی کو تیل اری کسی کو دیکھا ہے تیل ڈالتے ہوئے سر میں ہمارے گھر میں بوا ہوتی تھی وہ کبھی کبھا لگا دیا کرتی تھی خود تو کبھی نہیں لگایا میں نے آئے اللہ آئے اللہ آئے ارے سر میرا دکھا دیا اور ہی میرے سر میں تو پہلے ہی درد ہو رہا تھا نوکروں کے ہاتھوں کام کرانے والی کیا خات سر پہ مالش کرے گی اممہ اممہ فون اسمان اچھے لگ ہلو ہاں والے کم السلام بیٹا ہاں ٹھیک ہوں میں ہاں چل اندر چل اندر میشنی جیسی سارا ہاں ہاں آپ کبھر ابھی تھوڑی دیر پہل یوں اچانک کیوں آپ کو اچھے نہیں لگا کے مجھے مجھے بورا کیوں لگے گا وہ اچانک آئے تو تھوڑی سی بس حیرت ہو رہی تھی کیسی آپ میں بہتکل ٹھیک ابھی تھہر ساری چھکایتیں سن کر آ رہا ہوں آپ کی اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی سب کچھ بتایا تھا کہ کہ بہت مشکل ہے آپ کے لئے مجھے بہتکل ہے لیکن اسمان میں نے تو میں تو پوری کوشش کی ہے جو لو پوری کوشش کرتا ہے نا سارا وہ چیزیں خراب اور زائع نہیں کر رہے ہوتا ہے وہ دن چڑے تک یہ خبر سوتے ہیں نہ ہی بند کمروں میں رہتے ہیں میں جانتا تھا کہ آپ یہ سب نہیں کر پائیں گے لیکن یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا میں آپ کو پوری کوشش کر رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں میرے ہاتھ یہ دیکھ رہے آپ یہ تو کہاں ہی دے رہے نہ کہ پوری کوشش کر دیوں ان کی حالت دیکھ رہے آپ یہ تو دیکھ رہے آپ کو میرے دل میرے دل میرے روح میرے دماغ ہیں میرے دماغ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے آپ اور نہ ہی آپ کو وہ دکھیں گے مجھ پہ یقین کرے ہیں میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے پوری کوشش کی اس گھر میں آپ کے پیچھے پوری کوشش کی ہے سارا آپ ابھی تک نہیں سمجھی ہیں آپ میری فیملی کی توقعات پہ پورا نہیں اتربائیں تو سمجھا دے نا مجھے آپ امہ رابیہ بھابی کوئی تو سمجھا پہ سبج جاؤں گی آپ تک جائیں گی سر نہیں نہیں تک ہوں گی مجھے صرف مجھے صرف مجھے صرف مجھے صرف مجھے صرف توجہوں پیار پیار چاہیں بس مجھے صرف مجھے صرف یہ مل جاں میں سب کچھ کر لوں گی مجھے صرف مجھ پہ یقین کرے ہیں مجھے صرف روچ.......... ملابنی آپ رب میں Listening کی Kelly میں یہ کپڑے آپ نے اس طرح کی ہے ایک کمیٹمنٹ بھانے کے لیے اتنی پریشانی ہے آپ نے بھی تو پریشانی اٹھائی ہے ہاں لیکن میں تو پھر بھی بھاگ گیا بھاگ جانے سے حالات کو نہیں بدل جاتے وہ حالات سے یاد آیا حالات تو پیچھے کراچی میں بھی پوزیٹیو نہیں ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ کی چچا کسی بھی طرح آپ کو سپیر کرنے کے مون میں نہیں ہے کیس تو عدالت میں ہے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ کیا کر سکتے لیکن اگر کیس کے سلسلے میں آپ کا کوٹ جانا ہوا تو وہ لوگ آپ کو قتل بھی کروا سکتے اور ایسے بھی آپ کے خالہ خالو تو سٹیٹس چلے گئے ہیں اپنے بیٹے کے پاس خالہ بھی چلے گئے مجھے ہوں چھوڑ کر ان سے رابطے بنا رہنا یہ آپ کا آپشن تھا اور پھر کون کسی کے لیے اپنے کام روک کر بیٹھ سکتا ارے کیا کہہ رہی ہے اب وہ کیا ارادے ہیں اس کے یہی رہنا ہے کہ چلے جانا ہے اس نے اممہ اگر اسے واپس یہ لے جانا ہوتا نا تو شاید وہ یہاں ایک دن بھی نہ رکھتے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی پہ رہ کے اس نے ہمارے سینوں پر موم دل لی ہے کیا ہو گیا اممہ بس اب سب چھوڑیں اور اپنا لیں اسے اے چپ کر زیادہ حمایتیں نہ کیا کر اس کی اس دن بھی سلیم آیا اور ایسے ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھ رہا تھا کہ میں تجھے کیا بتاؤں یہ جو پڑی لیکی لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کو مردوں کو کابو کرنا وہ بات ہے اور میسنی گھنی اتنی ہے کہ گھر میں کوئی آ جائے اور پھٹ سے کسن میں گھچ جاتی ہے کام کرنے کے لیے صرف دکھاتی ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے مجھ پہ کتنا کام کر رہی ہوں میں کیا اممہ بھی تو کچھ سیکھا بھی نہیں ہے اس نے تو کسی کو دکھانے کے لیے کیا کام کرے گی وہ اور ایک آپ ہیں سب کچھ اس کے ہاتھ میں پہلے دن پگنا دیا جھاڑو برطن پوچا دیکھ دیکھ لے دیکھا کتنی ہمدردی کر رہا ہے اس سے اپ چمات لگاؤں اس کو بہت گھر پر رہے گی تو تو گھر کے کام بھی دو کرنا پڑیں گے نا سلطان بھائی اسے رابی بھا بھی تو کرتی رہی یہ بیٹی ہے یا بہو ہے آپ کی بہو دیکھے ویسے تو ٹیسٹ کے بغیر کچھ کنفرم نہیں ہوتا لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی بہو امید سے ہیں میں چینا چاہتی ہوں میں چینا چاہتی ہوں کیا ہوا آپ کی بہو امید سے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے کیا آپ کی بھی جانے کا دل چاہرہ ہے کیا آپ کی بھی جانے کا دل چاہرہ ہے نہیں میں کہا جاؤں گی بابا کا گر تو چھٹ گیا بلکہ چھل لیا گیا اور خالہ خالو بھی چلے گئے کہاں جاؤں گی میں آپ کی کوئی ملنے جلنے والے کوئی دوست بغیرہ تو ہوں گے میں شروع سے سوشلائز نہیں کرتی تھا اچھا تو پھر اب یہ بتائیں کہ کوٹ کی کیسز کا کیا کرنا ہے جو حالات آپ بتا رہے ہیں اس پہ وہ بھی کہہ سکتا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے بحاف پر ان کیسز کو فیز کر سکتا ہوں تو آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا میرا سامنے آنے کو ضروری نہیں ہے لیکن اگر میرے پاس آپ کی طرف سے اجازت نامہ ہو تو میں میں وکیل ہائر کر سکتا ہوں ہاں مجھے کیوں ابجیکشن ہوگا لیکن اس کے لئے آپ کو ایک لیٹر سائن کرنا پڑے گا کر دوں گے اچھا کر دیتے ہوں میں یہ لیچے پہنگ اور شکریہ یہاں اور کریں کریں نہیں موسیقی اممہ اسبان بھائی آکر بھی بافیس سے لے گئے لیکن آپ کی بہت سائبہ تو ابھی بھی بھاگنے کے مونٹ میں نظر نہیں آرہی ہے مجھے بھاگنے کے مون میں ارے بی بی وہ تو ہمارے سروں پر چڑھ کے بیٹھ گئی ہے اممہ راب یہ بتا رہی تھی کہ پہلے تو آپ جب ڈاٹتی تھی تو وہ ایک دم گھبرا جاتی تھی رونی لگتی تھی اپنا روتی ہے انا بسورتی ہے اپنے ہاتھ دیکھتی ہے اممہ کوئی کام سیکھا بھی یا بس اہم ہی چل رہی ہے ارے دس چیزیں توڑتی ہے خراب کرتی ہے تب کہیں جا کے ایک کام سیدھا ہوتا ہے اس کا میں نے تو اسمان سے کہہ دیا بھائی جو چیزیں تیری بیوی توڑتی ہے نا وہ مجھے لا کے دیا کر واہ اممہ بھائی اسمان بھائی سے پیسے پڑھنے کا طریقہ بہت اچھا سو جائے آپ طریقہ سو جائے ارے وہ کون سا مان گیا ہے کہ بھرے کا نقصان وہ اچھا نہیں مانا آپ ہی کا تو بیٹا ہے اممہ ہاں اس کے کان ضرور کھیج گیا ہے اب ذرا اتحاد سے کام کرتی ہے وہ اوہو اممہ آپ کو تو نقصان ہو گیا نا بھائی میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اسمان بیوی کی محبت میں آ کر آپ کو زیادہ بیسے بھیجوائے گا اچھا بس بس زیادہ باتیں نا بنا خود تو تیرے سے ایک بٹی کا پیالہ بھی ٹوٹ جائے نا تو تیری ساس جب تک سلیم سے وہ پیالہ منگوان ہی لیتی اس کو چین نہیں آتا ہاں ہاں اممہ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو موسیقی 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 یعنی کھڑی اتی گیٹوں پہ کل اندر اما میں نے کچھ نہیں کیا اما میں سب بچوں کو دیکھ رہی تھی کون سب بچوں کو دیکھ رہی تھی کون سے تُم نے پیدا کیے تھے بچے جن کو دیکھ رہی تھی چل اماں لگ رہی تھی شرام آنے چاہیے اماں لگ رہی تھی اماں بیٹ اب اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو میں تری ڈانگیں توڑ دوں گی اب بخت یہ تری حرکتی اے باہر گیٹ پہ کھڑی بھی دروازے میں کھڑی لڑکوں کو جھاک رہی تھی اے ہاتھ دو گی اماں مجھے اس کی حالت چھیک نہیں لگی اے مکر کر رہی ہے فراود کر رہی ہے یہ حالت چھیک نہیں لگی بہانے کرتی ہے سارے حالت تو سانس ہی بھی سکری دیکھیں 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 اے ہوشکر کیا ہوا ہے اے اے یہ تو تھنڈی پڑ گئی ہے اے جا جا کے وہ کونے میں ڈاکٹر رہن ہے وہ نرس کو بلا کے لیا میرا موں نے دیکھ جا چلتی سے میں پانی پانی اے پانی لے کر رہا ہوں یہ بیٹی ہے یا بہو ہے آپ کی بہو دیکھیں ویسے تو ٹیسٹ کے بغیر کچھ کنفرم نہیں ہوتا لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی بہو امید سے ہیں پھر بھی آپ ایک دفعہ کلینک لیا کر ان کے چیک اپ اور ڈاکسا سے چیک کروا لینے مجھے کہتا تھا اممہ پہلے یہ تیرے دل میں جگہ بنائے گی تو ہی میں اسے اپنے دل میں بساؤں گا اور تم مانگی اپنے دل میں بھولی نکڑی ٹون پسی اللہ جانے خالا وہ بہاں پہ کراچی میں دلے میں ہر سے ساتھوں روڑ رہا ہوں گے اور خالا تمہیں دیکھا نہیں اسی ناز نسار آنکھوں سے دکھتا رہتا ہے اس سے اے میں بھی معصوم بھولی اس کی باتوں میں آگئی اے وہ جب بھی سلطان آتا ہے کیسے اس کی بڑڑ کر حمایت کرتا ہے جادوگرنی ہے یہ جادوگرنی ہے پوری یہ لڑکی اور وہ سلیم سلیم جب بھی آتا نا کہتا ہے یتیم لڑکی بیچاری لڑکی ہائے ممانی اس بیچاری پہ ترس کھایا کرو ہم اور تم بھی نا خالا قسم سے بہت بھولی ہو بہت بھولی ہو فرما بردانیہ دیکھ کے نا تم بھی نرم ہو گئی ارے نرم تو نہیں میں پڑی میں تو انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ کسی طرح اس کے دل سے اترے تو میں اس کو چلتا کرو یہاں سے اب تو وہ کئی بھی جانے والی نہیں خالا تمہارے جتنے بھی منصوبے تھے نا چٹنی بنا گئی ہیں ایک تو وہ جو نرس ہے نا وہ جانے کا نام نہیں لے رہی اوپر سے یہ منہو سوش میں آگئی ہے یعنی اللہ جانے کیا کیا سمجھاتی رہتی ہے وہ نرس اس کو یہی بتا رہی تھی خالا کہ اپنے خرا کا خیال رکھنا خوش خوش رہنا خیر اتنی جلدی میں ہار ماننے والوں میں سمجھ کروں گی اس کا کوئی انتظام سمجھ میں نہیں آرہا یہ خوشی کی خبر ہے یا عمر قید کی سزا کا احلان میرے سر پہ تاہت سجایا گیا ہے یا پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں اور ہی سب ہو جانے میں وقت ہی کتنا لگا ہے دو ڈھائی مہینے یا اس سے کچھ زیادہ یا پھر اس سے بھی کم میں نے دو دنوں کی گنتی اور وقت کے برتے گھنٹے کا اندازہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے لیکن اب یہ جو نئی سچیوشن ہے اس کا کیا کروں اس کا کیا ہوگا اللہ جانے ان کے گھر والوں کا اس پر کیا ریاکشن ہوگا مجھے یہاں سے بھگانے کا ہر ہر با عزمان رہے تھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب ان کا کیا ریاکشن ہوگا کیا کریں گے کیا کہیں گے اممہ اگر میری مارونا تو اسمان بھائی کو یہ قصہ بتانے سے پہلے ہی ختم کر دو اے وہ کیسے بہت آسان دائی ہے نا کوئی اچھا ٹوٹکا بتا دیگی آرہ ہاں اس طرف تو میرا دہانی نہیں گیا اممہ لوگوں نے پہلے بھی بہت باتیں بنائیں اور اب پھر باتیں بنائیں گے کہیں گے کہ سرائیہ کی بڑی بہو کے گھر سات سالوں سے کچھ بھی نہیں ہوا اور جھوڑی بہو کے آتے ہی پاؤں بھاری ہو گیا لوگ تو یہ بھی باتیں بنائیں گے کہ سرائیہ کی اپنی بیٹی کے گھر چار سال میں کوئی اولاد نہ ہوئی لوگ تو بات میں باتیں بنائیں گے لیکن سب سے پہلے موقع میری ساس کو ملے گا اممہ تو چھوڑ دینا کسی کو موقع نہیں دوں گی میں تو فکر نہ کر تو جا کے آج ہی پتا کرو اس کا ٹھیک ہے اری مہرانی شہزادی بڑا آرام ہو گیا اب جا کے سنبھال کام تو کپڑے چھوڑ چھاڑ بے ہوش ہو رہی تھی اس رابیہ بیچاری کو سارے کپڑے دھونے پڑ گئے اب باقی کا کام کر لے تو جا کے کپڑے اتار سوک گے ہوں گے اور دیکھ باورچی خانے میں کتنا کام پڑاوا ہے چل جا نخرینی ختم ہو رہے اس کے ارے جلدی چل ٹانگوں میں جان نہیں ہے تیری دیکھ لیا تنے اب اس کو بہت ہی تیرانے لگ گئے یہ آئے کیا کروں جلدی کچھ کرو ہممم اور سنایا رحم انکل آپ دونوں خیریے سے پہنچویاں میرکا جی جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بہو آپ کیسی ہے جی جی رشتہ تو بنتا ہے لیکن ظاہر ہے ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی نا تو بھابی کہنا بڑا عجیب سے لگ رہا تھا جی سارا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب وہ دراصل ہم خاصے کنجسٹٹس سے ایریا میں رہتے ہیں نا تو وہاں سگنلز کا پرابلم رہتا ہے تو اس لیے باتچیت نہیں ہو پاتی کراچی آ جائے گی تو اکثر آپ سے باتچیت ہو جائے کرے گی جی 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 بہتا ہے وہ دراصل آپ کو ایک بات بتانے تھی کل میری وکیل سے بات ہوئی تھی کہہ رہا تھا کہ غیر حاضری کی وجہ سے ایک حافی کمزور ہو چکا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی طرف سے کوشی ضرور کرے گا ایک ہوا بہتا ہے جی جی میری طرف سے خالہ کو بہت سلام کہیے گا اور انجوئی ٹرپ اپنا خیال رکھی گا اوکی اوکی اللہ حافظ سچ سچ بتا اس میں کوئی زہر ویہر تو نہیں ملا ہوا ہے یہ نہ ہو کھلا کے پڑیا مر مرا گئی تو ہمارے اوپر انزام آ جائے گا کہ ہم نے مارا ہے ارے میری پیارے اممہ وہ اتنی آسانی سے نہیں بڑی اممہ کام تو ہو گیا یہ لو دائی نے ہی پڑیا دیئے اور کہا ہے اس سے سارا قصہ تمام ہو جائے گا دائی پتے کیا گہ رہی تھی کہنے لگی اب ہم اس عمر میں یہ کام نہیں کرتے ہم نے چھوڑ دیا سارے کام بددوام والے کام ہیں ایک تو سب شیطانوں پر نا انسان بننے کا بھوت سوار ہو گیا اری سچ سچ بتا اس میں کوئی زہر ویہر تو نہیں ملا ہوا ہے یہ نہ ہو کھلا کے پڑیا مر مرا گئی تو ہمارے اوپر انزام آ جائے گا کہ ہم نے مارا ہے ارے میری پیارے اممہ وہ اتنی آسانی سے نہیں بڑی اور ویسے بھی اس پڑیا سے کام تمام ہوگا اور کچھ نہیں اور مر بھی گئی تو کیا ہوگی اس کے آگے پیچھے کون ہے جو ہم پہ مقدمہ کرے گا رہ گئے ہم لوگ تو آپس میں کیا ہم مقدمہ کر لیں گے ہائے اللہ کتنی آسانی سے تو نے کہہ دیا ہے مر بھی گئی تو کیا ہوگا اری مر گئی تو ساری زندگی کے لیے مقدمہ ہم پہ ہو جائے گا نہ بابا نا میں یہ کتل اپنے سر پہ نہیں لینے والی ہاں خالہ تو یہ بات ہے چھوڑو اس بحث میں بڑھ گئے تو کچھ نہیں یہ اممہ ہے نا ہر دفعہ بحث کرنے بڑھ جاتی میں کہہ رہی ہوں اس سے قصہ تمام ہوگا ماں کو کچھ نہیں ہوں گا چب بس کرتے چل جاری تو جا کے ابھی یہ قصہ تمام کر اچھا ایکنی خالہ سنو ایک ہے یاسا تو نہ ہوں اسکوری سکھے وہ زندگی کے لیے کلے کو دوارہ ماننا بن سکھے اب چلی کچھ ہی نہیں ہو رہا بس کرنا کیا اس کا دودھ میں گولو پلایا دودھ ضرور پلانا اس کو اچھا دودھ ضرور پلانا اور آج ہی یہ کام کرتے ٹھیک ہے ایلا میرا تو دل گھبرا رہ ہے ارے اممہ گھباؤ نہیں بابی میں نے یہ تہہ کر لیا یہ بابی کل میں سکھ خود اسری کر لوں گی سچی آہ آرے نہیں میں نے تمہا لے دودھ لے کے آئی ہوں تمہیں اچھی خوراکی ضرور ہے نا ببی اور سروں ان کی فکر مت کرو ان کو میں اسری کر لوں گی بابی میں سچ کر رہے میں کل اسری کر لوں گی خود ہی نہیں آرے نہیں 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 تمہ بس یہ دودھ پیو لو 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 دودھ پیو تینشن نہ لو میں نے کہا نا میں ان کو آراب سے اسری کر لوگی ٹھیک ہے اپنے پیار کروں اپنے پیار کروں اب بچپنا میں بھی دودھ نہیں پیا تھا میں نے کیسے کرتی بھا بھی پیار سے لے کر رہی تھی کام کرتی میں میں سے یہی پوہتے میں ڈال دیتی کاؤں گی پی لیا موسیقی تم یہ کیا کر رہی ہو تم موسیقی میں کشنک کھانا بنا رہی ہوں کیا بنا رہی ہوں ہاں ہمارے کل بندی بنانے وہ کارتے ہیں تو وہ ہی بنا رہی ہوں تمہاری تبیت ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیوں وہ کل تم کہہ رہی تھے کہ تمہاری تبیت ٹھیک نہیں ہے تمہاری کمر میں درد ہے شاید تمہاری کمر میں درد ہے شاید تبیت ٹھیک ہے اب میں نہیں سوچتی اس بارے میں درد رہتے رہا تھا خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے تم نہ آج آج آرام کر لو یہ میں کر لوں گی ٹھیک ہے نہیں نہیں ایک دن آرام کر لیا نا عادت خراب ہو جائے گی بڑی مشکلوں سے کام کرنے کی عادت ڈالی ہے وہ تم نے کل دودھ پی لیا تھا دودھ ہاں بھابی دودھ تو پی لیا تھا شکریہ 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 آپ کتنا خیال کرتے ہیں میرا ہاں نہیں نہیں تم کونسا میرے لئے غیر ہو ہاں 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 اللہ جانے کے اب آپ گھر کب آو گی کتنے دن ہو گئے آپ کو گئے ہوئے میں آپ کے بچے کی ماں بن گئی تو پھر آپ کی زندگی کا لازمی جزو بن جاؤں گی پھر آپ چاہ پر بھی مجھے خود سے جدا نہیں کر پائیں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بابا نے مجھے جس امتحان میں ڈالا تھا میں اس میں کامیاب ہو گئی لیکن خدا جانے یہ خبر سن کر آپ کا کیا ریاکشن ہوگا ہاں پتہ نہیں یہ آپ کو خبر کسی نے سنائی بھی کہ نہیں دیکھا دیکھا خالہ میں نے کیا کہا تھا ہاں اس پہ تو ضرب ہی اثر نہیں ہوا یہ ہی تو میں حیران ہوں دائی تو کہہ رہی تھی کہ ایک بڑیا انسان کو ہلنے نہیں دیتی اممہ ڈاکٹر سے صحیح سے check-up کرواؤ کہیں وہ نرس بلتی نہ کر رہی ہو اچھا میں تو لے کے نہیں جا سکتی ڈاکٹر کو اس نوابزادی کو ڈاکٹر کے پاس اممہ بڑیا نے کوئی اثر لکیا اس کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں سکتا ہے نرس جو ہے وہ بکواس کر رہی ہو بڑی تو تم بلا بہ جانا پریشان ہو گئی اے میں بھی کہوں کہ میرا عثمان مجھ سے خلط بات نہیں کر سکتا میرے عثمان نے تو یہ کہا تھا کہ اممہ میں تو اس کو اس وقت اپنی بی بی بناوں گا جب تیرے دل میں جگہ بنائے گی یہ میں بھی کہوں میرا عثمان بلکل جھوٹ نہیں بول سکتا لو جی ختم ہوگی بات یہیں پہ میرا تو سوچ سوچ کے سر میں درد ہو رہا ہے کہ اگر اس کا اولاد ہوگی تو میں تو اور بھی ٹھوکوں کی نظروں میں آ جاؤں گی تم سے زیادہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے میرا کیا ہوگا میں تو بہت ہی نظر میں آ جاؤں گی بچالو اے بس کر دے نرس بھی چکر کھا کر گر کر بے ہوچ ہونے والی لڑکی کو نہیں قبر سونا گئی چلو ادھر چلو موسیقی اور بھائی تیاریاں ہو گئی آپ کی ساری پتہ نہیں مام دیکھ رہی ہے انہیں ہی آڈیا ہوگا مام نے تو یہی رہ جانا ہے اپنا خیار لکھنا خود سیکھ لیں آپ خود سیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب سر پر پڑے گی بہاں جائے گا تو سبھی سیکھ لے گا مجھے نہیں لگتا کہ ان کا مزاج کچھ بدلنے والا ہے کیوں کیا ہوا میرے نزاج کو یہ ہی جو اتنا کیارلیس نیچر ہے آپ کا کہیں کچھ یہاں نہ چھوڑ جائیں سب کچھ چیک بھی کر لیو تب بھی ایک چیز یہ ہی رہ جائیں گی اچھا وہ کیا ویسے آپ کو عادی عدوری باتیں کرنے کی عادت کب سے پڑ گئی ہاں کیا مطلب عدوری باتیں صحیح کہہ رہا ہوں میں دیکھنے نا بہت پریشانی ہو جائے کیونکہ ایک چیز یہ ہی بھول کر جاؤ کیونکہ ایک چیز یہ ہی بھول کر جاؤ جی اپنا خیال رکھا کریں اسمان سے بات کرو ہوں آپ کی نہیں کر لیں بابی امی کو نہیں پتا چلے گا نہیں مجھے بات نہیں کرنی ان سے بابی امہ کو نہیں پتا چلے گا آپ چاہیں تو اپنے کمرے میں جتنا مرضی سکون سے بیٹھ کے بات کریں مجھے نہیں بات کرنی اسمان سے ویسے بھی وہ ویکنڈز پہ آ جاتے ہیں نا یہاں پر اور اگر نہ آیا تو وہ بھی کوئی بات نہیں بہت بہت شکریہ آپ کے خیال کریں سارا میری سب سے قیمتی باتا ہے اس کا خیال لکھنا اسمان 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 موقع اسمان ایسی وصال جن Hyay سارا کو چاہیئے کہ تمہیں پاور اوٹ آر نہیں دیتے ہیں سارا کی جگہ تم آملات فیز کرو رابیہ اٹھوں میری لئے جا کے ناشتہ لیکھا لو شاپ کے لئے دیر ہو رہی ہے مجھے کیا مسیبت ہے قسم سے آرام سے بیٹھنے دے مجھے تم جانتی ہو مجھے دکان کھولنی ہوتی ہے دیر ہو رہی ہے مجھے کیا فضول زد لے کے بیٹھے ہوئے ہو چلے جاؤ اسے ناشتہ بنا لیا ہوگا آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم بنا لو انہیں آرام کرنے دو تمہیں کیسے بتا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ارے میں رات کو گھر آیا ہوں تو میں دیکھا ہے انہیں چکر آرہے تھے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اچھا انہیں چکر آرہے تھے اور تم نے انہیں پکڑ لیا ہوگا ہے نا ارے وہ رات کو میں جب گھر آیا ہوں تو میں نے دیکھا انہیں کہ مجھے لگا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے واہ 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 تو میرے پیٹ پیچھے یہ تمہاشیں چل رہے تھے میں تھک جاتی ہوں رات کو جلدی سو جاتی ہوں تو تم چپ چپ کے بیٹھ کے ان کے نظارے دیکھتے رہتے ہیں اس میسنے کے بکواز بند کرو کیا بولے چلے جا رہی ہو میں بکواز نہیں کر رہی میں سچ کہہ رہی ہوں ابھی تو میں خالہ کو ساری بات بتا کے آؤں گی دیکھتی ہوں کون کیا کرتا ہے رابیہ اممہ بول رہا ہوں نا اتفاق سے نظر پڑ گئی تو پوچھ لیا اور نہ میری بلا سے شکر کیا بہوچ ہو جاتی اچھا بس کر دے چپ کر جا اس سے ہمدردی کرنے لگا ارے کیا کروں اسے کام نہ کراؤں آرام کرنے دوں اس کو اممہ وہ بھی آپ لوگوں کے خیال میں بولا میں نے اسے تکلیف میں کام کر رہی تھی اگر بیمار ہو جاتی تو رابیہ اور آپ کو ہی تکلیف ہوتی نا بس کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے اپنے نننے سے دماغ پر زیادہ بوچھ ڈالنے کی یہ جو شہر کی پڑی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا اسی طرح ناز نخرے دکھا کر نا مردوں کو کابو میں کرتی ہیں ایک وہ تھا ترس کھا کر اس نے نکاح کر لیا اور تجھے زیادہ ہمدردیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے رابیہ تم ہی سمجھا ہممہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو اب تو مجھے بتائے گا مجھے کیسی بات کرنی چاہیے اور کیسی نہیں کان کھول کے سلنے سلطان آئندہ میں تجھے اس کے قریب جاتے نہ دیکھوں اس کو تو میں بعد میں پوچھ لوں گی نا تو دیکھ میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں پوری شاید ہے لیکن ٹھالی ٹھالی ٹھولد بخواد